آج کسی کی آنکھ میں درد ہو تکلیف ہو اسے پٹی باننی پڑے اس سے پوچھو کس آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں جو اس قرآن سے اعراض کرتا ہے دنیا میں اس کی آنکھیں جتنی بھی خوبصورت ہوں گی اس کو اندہ کر کے ہم اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے یا رب اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی مجھے اندہ کیوں کیا گیا اللہ فرمائیں گے تیرے پاس بھی تو ہماری نشانیاں آئیں تم نے بھی تو اندو جیسا ہی اس کے ساتھ رویہ رکھانا پڑا ہی نہیں تھا دیکھا ہی نہیں تھا مانا ہی نہیں تھا آج اسی کے بدلہ تجھے دیے جا رہا ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہے جو آنکھیں بند کر لیتا ہے قرآن سے زندگی کی آخری رمک تک لا تُمعنینا اس بندے کو کبھی بھی اتمنان نہیں ملے گا یہ دنیا کی سزا یہ ہے دنیا میں جو کچھ بھی نہیں لے لے لیکن زندگی کی آخری سانس تک اسے چین نہیں آئے گا اور دوسری سزا اس کو یہ ملے گی زندگی کے آخری سانس تک یہ ہدایتی آفتہ نہیں بنے گا نہ اس کو یقین کی نعمت نصیب ہوگی ہمیشہ یہ متردد رہے گا شک میں رہے گا اور اس سے بترین زندگی کیا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو اور اس زندگی میں چین ہی نہ ہو اس لئے اللہ حضرت جلال نے ایک کسی بات بھی بیان کی ہے یہ اللہ حضرت جلال کے قرآن سے اراز کرنے والے مو موڑنے والے یہ تو جانوروں سے بتر ہیں جس طرح جانوروں کو شیر نظر آئے تو کس طرح نہ دیکھتے ہیں پانی ہے آگے نہ دیکھتے ہیں آگے چھلانگیں لگا کے دوڑ جاتے ہیں یہ تو جانوروں سے بھی بتر ہیں جو قرآن سے اراز کرنے والے ہیں اس لئے اللہ حضرت جلال نے ایک چوتھی سزا بھی ایسے لوگوں کی بیان کی ہے قرآن سے جو مو موڑنے والا ہوتا ہے اللہ اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور جس کے ساتھ شیطان لگ گیا اس سے برا دوست کو نہیں ایسے شخص سے ساتھ لگنے والا بھی شیطان ہی ہوگا اور آپ جانتے ہیں پھر شیطان کیا کیا کام کروائے گا اس سے وہ وہ کام کروائے گا کہ سنم ہم تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبے وہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا قسمیں اٹھا چکا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے دھدھتکار دیا میں تیری مخلوق کو اپنے ساتھی جہنم میں بناوں گا وہ قسم کا اٹھا چکا ہے اس لئے قرآن نے پانچویں سزا بیان کی ہے جو قرآن سے مو موڑتا ہے نہ پڑتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ عمل کرتا ہے نہ اس کے پیغام کو دنیا تک پوچھانے کی چاہت اور تمنہ کرتا ہے جس نے قرآن سے مو میں اڑ لیا قرآن کہتا ہے یہ مجرم ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں مان گیا ہوں یا اللہ کا کلام ہے میں اس سے رہنمائی لوں گا قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو ایک جیسا بدلا دیں گے ان کو برابر کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ سرم مجرم نہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ ہم ان سے انتقام بھی لیں گے دو چیزیں مجرم تو ہے ہی ہے ان سے انتقام اللہ دنیا میں بھی لے گے اور آخرت میں بھی لیں گے اور اللہ حضور جلال نے ایک چھٹی بات بھی بیان کر دی اگر یہ عراض کر لیں گے تو یہ یاد رکھیں ان کو کہہ دو جس طرح آدھیوں سمودھیوں نے اپنی طاقت پہ ناز کیا تھا کہتے تھے لوگ ہوا ہمیں کچھ کہہ سکتی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گئے اتنے قدابر اللہ تعالیٰ نے ہوا بیجی اور ایک قوم پہ فرشتے کو بھیجا اتنے چیخ ماری ان کے کلیتے پھٹ گئے اور ہوا آئی جو پتھروں کو کرید کر انہوں نے جاب السخرب الوان جو انہوں نے محلات تیار کی ہوا نکال نکال کہ انہیں مار دی تھی کہ انہم اعجاز نخل خاویہ جو اپنی طاقت پہ مان کرنے والے تھے ان کی لاشیں اس طرح پڑی تھی جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے اللہ سے زور آزمائی نہیں کرتے اللہ حضور جلال کے نظام سے طاقت آزمائی نہیں کرتے وہ بہت بڑا بادشاہ ہے وہ بہت بڑا بادشاہ ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ اس کے لشکر اتنے ہیں کہ میری اور آپ کی اقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی موسیقی 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 موسیقی